بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیشن سٹیل تیارے ایف 35 کے منظر عام پر آنے کے بعد ترقی افتہ ممالک کے درمیان ایک عجیب سی حلچل دیکھنے کو ملی ہے اور ان ممالک کے درمیان دفاعی ریس کا آگاز ہو چکا ہے ان ممالک کی لسٹ میں پاکستان بھی شامل ہے جو ایک لمبے عرص اس کے حصول کے لیے خوفیہ طور پر کام کر رہا ہے مگر اس بات کی حرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو پاکستان کا دفاعی بجٹ محدود ہے تو دوسری جانب یہ ٹکنالوجی اس قدر جدید ہے جس کا حص دول انتہائی مشکل ہے مگر کیونکہ یہ عزاز کی بات ہے اس لیے اس خوشی میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان نے اس پروگرام میں پہلے سے ہی اپنے دوست ملک چینہ کی مدد لے رکھی ہے اور یقیناً یہ پاکستان کا دنیا کو حران کن سرپرائز ہوگا مطلب یہ کہ پاکستان اور چین نے مل کر امریکہ اور انڈیا کو بچھاڑ کر رکھ دیا ہے پاکستان چین کے جیر 31 تیارے میں عام کردار ادا کر چکا ہے اور پاکستانی انجینئر اور اور سائنسدانوں نے اس تیارے کی تیاری میں نہایت عام کردار ادا کیا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستانی انجینئر اور سائنسدان کسی سے کام نہیں دوستو دفاعی مائرین اس باست کا انکشاف پہلے بھی کر چکے ہیں پاکستانی مائرین چین کے جیر 31 تیارے میں اپنی قدمات سے انجام دے رہے ہیں جو دونوں ممالک کی اسگری ترقی میں اطماعات کا مو بولتا ثبوت ہے پاکستان دفاعی معاملات میں انتائی اتیاط برتا ہے اس لیے ان معاملات کو زردہ تر خفیہ رکھا جاتا ہے مگر آنے والے دنوں میں آپ کو جیر 31 فالکن تیارے اور پاکستانی انجینئر اور سائنسدانوں کے کردار کے متعلق بہت کچھ سننے کو ملے گا اس بات میں بلکل بھی کوئی شاک نہیں کہ مستقبل میں پاکستان چین سے یہ تیارہ کریدنے والا پہلا ملک ہوگا کیونکہ اس تیارے کو بنانے میں پاکستان کے انجینئر اور سائنسدان بھی شامل ہیں اس لیے پاکستان اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہے ناظرین اگرامی چین کے سٹیلت اور فیف جنریشن تیارے امریکہ کے ایف تھرٹی فائی پروگرام پر گہر اثر پڑے گا جو جین کے جیر 31 تیارے کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی شدید تنزلی کا شکار ہے اگرچہ جیر 31 تیارہ جلد متعرف ہو جاتا ہے تو ایف تھرٹی فائی مکمل طور پر فلاپ ہو جائے گا فلحال چینہ نے جیر 31 فالکن تیارے کی سپیسیفکیشن کو خفیہ رکھا ہے دو جنب امریکہ کی پرچانی میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب اسے یہ سوچنے کو ملتا ہے کہ چینہ ایک نہیں بلکہ دو دو سٹیل تیاروں پر کام کر رہا ہے اور ان میں دوسرا جیر 20 ہے آنے والے دنوں میں چینہ سٹیل تکنیلوجی میں امریکہ کو بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہے جس سے نہ صرف امریکہ کی دفاع سنت ختم ہوگی بلکہ اس کی اکانومی بار بھی گہرے اثر اثرات مرتب ہوں گی کیونکہ پاکستان اپنے اظم پروگرام فیف جنرشن تیارے پر کام کا آگاز دو سال پہلے ہی کر چکا ہے اس لیے یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان فیف جنرشن تیارے میں خاصا تجربہ کر چکا ہے اس لیے اپنے اظم پروگرام پر تیزی سے کام کر رہا ہے جس کا اپروٹو ٹائپ اگلے تین سال میں منظر عام پر آئے گا آنے والے دنوں میں امریکہ کیپ 35 تیارے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مزید ویڈیو میں جانت سے قبل اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہماری چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیلک آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزاری ہے کہ وہ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلک آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں نیزنگرام میں اس وقت دنیا بھرمی فیف جرنیشن تیارے کا چرچہ ہے ہر ملک اپنے دفاع کی مضبوطی کیل گی فیف جرنیشن سٹیل تیارے کے حصول کی کھائش رکھتا ہے مگر زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے کام ترقی پذیر ممالک اس تیارے کی پہنچ سے بہت دور ہیں اس وقت امریکہ کی اپس 35 تیارے کی قیمت 120 ملین ڈالر ہے ملک یہ دنیا میں اپنی پیچان آپ ہے مگر یہ تیارہ کچھ تکنیکی خامی اور زیادہ قیمت کی وجہ سے زیادہ آرڈر حاصل نہ کار پایا دوسرے جانب امریکہ کا منفی روئیہ اس کی دفاعی ایک سپورٹ میں بہت زیادہ گہرہ اثر چھوڑ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے پاس فیف جرنیشن تیارے ریپٹر جنگ کے لیے تیار تیاروں کے تداد 120 ہے جو کہ بہت کام ہے اور اس وقت امریکہ کی معاشی حالت بھی بدحالی کا شکار ہے اور امریکہ کی اکانومی میں دفاعی ایک سپورٹ کا عام رول ہے مگر امریکہ کے روئیے اس کی دفاعی مسنوات کی زیادہ قیمت کو گیرم ناصب کوالٹی کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی شدید تنزلی کا شکار ہے ایک جہم ترکی اور امریکہ کی دفاعی کشیدگی تو دوسرے جانب ایڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی دفاعی پروڈکٹس کی خامیوں کو چھپانے اور زبردستے اپنی دفاعی مسنوات کو ایک سپورٹ کرنے پار دوسرے ممالک کو بلیک میل کرتا ہے جس سے امریکہ کے دفاعی سنت پر منفیص رات مرتب ہوں گ اس وقت امریکہ ترکی اور بھالت کو رشیہ سے ایس فور ہنڈرٹ ایل ڈیفینس سسٹم خریدنے سے منع کر رہا ہے اور انہیں لالچ اور سخت پبندیوں کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے فیو جنریشن تیارے میں ایسی خامیاں ہیں جو کہ ترکی اور بھالت کے رشیہ سپور ہنڈرٹ سسٹم خریدنے سے سامنے آئیں گی اگر یہ خامیاں سامنے آ جاتی ہیں تو امریکہ کے ایف تھرٹی فائف تیارے کی پروڈکشن پر منفیص رات مرتب ہوں گی جو امریکہ ہرگز نہیں جائے گا اس لئے امریکہ انڈیا اور ترکی کو ایس فور ہنڈرٹ ایل ڈیفینس سسٹم خریدنے سے ڈراؤ دھمکا رہا ہے دوسرے جنرم رشیہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے سٹیلت فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے رشیہ کا ایس یو فیفٹی سیون امریکہ کی ایف تھرٹی فائف تیارے سے زیادہ جدید اور طاقتوار ہے جو آنے والے دنوں میں امریکہ کی تیارہ سازی کی دکان کو بند کر سکتا ہے اگر ان دونوں تیاروں کا موازنہ کیا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ امریکہ کے لئے بلکل ٹھیک ہے ڈیزائن میں دونوں تیارے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں تو کوالٹی میں بھی ان کے درمیان حیران کن فرق ہے رشیہ کا ایس یو فیفٹی سیون ڈبل انجن ہونے کی وجہ سے کوالٹی اور طاقت میں ایف تھرٹی فائف تیارے سے واضح برطری رکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر کوالٹی میں بہتر ہونے کے باوجود کیمند میں بھی امریکی ایف تھرٹی فائف تیارے سے بہت کام ہے رشیہ کا ایس یو فیفٹی سیون تیارہ سینسر سپیڈ اور ایلٹی ٹیوڈ اور میزائل کمپیسٹ میں ایف تھرٹی فائف پر برطری رکھتا ہے اگر ہم دونوں تیاروں کی سپیڈ کی بات کریں تو ایف تھرٹی فائف کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ ایک ہزار نو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور دوسری جانب ایس یو فیفٹی سیون کی سپیڈ دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ ساٹھ ہزار فیٹ کی بلندی تاک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دوسری جانب ایف تھرٹی فائف تیارہ پچاس ہزار فیٹ کی بلندی تاکھی اڑ سکتا ہے رشیہ کے ایس یو فیفٹی سیون کی رینج تین ہزار پانچ سو کلومیٹر تو ایف تھرٹی فائف تیارے کی رینج دو ہزار سو پچاس کلومیٹر ہے اگر ہم ان دونوں تیاروں کے تیاروں کی بات کریں تو ڈبل انجن ہونے کی وجہ سے رشیہ کا ایس یو فیفٹی سیون تیارہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائف تیارے سے زیادہ تیار لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے مطلب یہ کہ رشیہ تیارہ تین ہزار پانچ سو کلو گرام کا ویٹ اٹھا سکتا ہے جبکہ اس کے مدد مقابل امریکی تیارہ تین ہزار ایک سو کلو گرام تک ہی وزن اٹھا سکتا ہے مگر امریکہ کے ایف تھرٹی فائف کو رشیہ کی ایس یو فیفٹی سیون تیارے پر واضح برسری حاصل ہے وہ اس لیے کہ رشیہ کا تیارہ ابھی تک ٹیسٹ فلائٹ سے ہی گزر رہا ہے اور اب تک تداد میں اس کے دس پروٹوٹائپ بان چکے ہیں جبکہ دوسر جنب ایف تھرٹی فائف تیارے کی بڑی تداد میں پروڈکشن ہو چکی ہے اور یہ نہ صرف امریکی ایئر فورس میں شامل ہو چکا ہے بلکہ امریکہ ان تیاروں کو دوسرے ممالک کو بھی ایک سپورٹ کر چکا ہے اس کے علاوہ ایف تھرٹی فائف کے ریڈار کی ٹکنالوجی اور اس کی سٹیل ٹکنالوجی رشیہ کے تیارے سے کئی بہتر ہے مستقبیل میں پاکستان جس فیفت جنیشن تیارے پر کام کر رہا ہے اگر اس کے متوقع خوبیوں کا ذکر کریں تو پتا چلتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں ایسا شاکار تیارہ مرتب کرے گا جس کی خوبیوں سے دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی جو امریکہ کی ایف تھرٹی فائف تیارے سے بھی بہتر ہوگا اور یہ تیارہ سٹیلتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہے اس میں زیادہ رینی تک پرواز کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی مطلب یہ کہ ایک وقت میں چھ ہزار کلومیٹر تاکہ فصل اتاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا یہ امریکہ کے سٹیلتیارے کی تمام خوبیوں سے بھی آگے ہوگا اس تیارے کی تیارے میں پاکستان کو چین اور ترکی دیسے دوست ممالک کا تعاون بھی حاصل ہے نیزنگرامی امریکہ کے ایف تھرٹی فائی پروگرام ایک اندھائی مہنگا پروگرام ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام متوقع نتائج حاصل نہ کر پایا مگر یہ پروگرام امریکہ کے دفاعی پروگرام میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی حکومنٹ ڈریکٹلی اس پروگرام کے تحفظ کے لئے مختلف ممالک سے تجارتی تعلقات تاک کی پرواہ نہیں کر رہا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایف تھرٹی فائی پروگرام کس قدر زندگی اور موت کی حصیت رکھتا ہے اگر چینہ اور رشیہ نے اپنے فیف جنریشن تیاروں کو جلد متعرف کروا دیا تو اس کا سیدھا سیدھا اثر امریکہ پر دیکھنے کو ملے گا اور امریکہ کی اکانومی نشطہ نبود ہو جائے گی رہی بات پاکستان کی تو پاکستان کا حضم پروگرام جس طرح کی خوبیوں سے راستہ ہوگا مستقبل میں جیر سیونٹین تھنڈر کی طرح دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور حضم پروگرام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کو مطلب یہ کہ کام بجٹ رکھنے والے ممالک کے لیے بھی بہترین آپشن ہوگا نظرین قرامی آپ اس بارے میں اپنی رائے ہزار کمیٹ بوکس میں کار سکتی ہیں اور نظرین قرامی کمیٹ بوکس میں اپنی مائر انجینئر اور سائنسدانوں کو ایک سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا نظرین قرامی اگلی ویڈیو تاکہ جازے چاہوں گا اللہ آنے کے باان موسیقی موسیقی